بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما باتو اعوذ باللہ من الشیطان الغدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر خلق کل ہمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکعند حلول الحادث العممی مولای صلی وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل ہمی واجب الہترام عزت ماب حضرت قبلہ قاری عبدالقادر چشتی صاحب زیدہ حبوہو وزیدہ عزوہو گلشنے چشت کے تمام خوبصورت اور باوکار افراد اور بزم چشت کے جملہ متوصلین و موتاکدین الحمدللہ ہم سب کو اللہ کریم کی توفیق اور فضل سے ایک مرتبہ پھر جشن فرید اور عرص فرید میں مل بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی رب دو سرا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت بابا فرید الدین شکرگن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو روشن فرمائے اللہ کریم نے سورہ فاتح کے اندر ایک ہی دعا تلقین فرمائی اہدن السراط المستقیم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاموں اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں التجا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ جملہ ادا کرنے کے بعد یہ الفاظ پڑھنے کے بعد ہر صاحب شعور کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور آ سکتا ہے کہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس ذہن اور دل میں آنے والے سوال کا جواب اللہ کریم نے خود ہی عطا فرمایا کہ سراط اللہزین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر اے اللہ تو نے اپنا انعام فرمایا ہے اور جن پہ انعام ہوا وہ کون لوگ ٹھہرے اس کا جواب بھی اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین فرمایا اللہ کا انعام نبیوں پہ بھی ہوا صدیقین پہ بھی ہوا راہ حق کے شہیدوں پہ بھی ہوا اور اللہ کے دوستوں اور اللہ کے ولیوں پہ بھی ہوا صالحین سے مراد نیکوکار ہیں اور قرآن کی زبان میں نیکوکار وہ ہیں جن کے سینے اللہ کی محبت کے گنجینے ہیں اور جن کے سینے رسول اللہ کے پیار کے مدینہ ہیں ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی کہ اے ایمان والو اگر تمہارے اندر سے کچھ لوگ کلمہ چھوڑ بیٹھیں راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل کو اختیار کر بیٹھیں سرات مستقیم سے منحرف ہو کر دوزہ کے راستے کے مصافر بن جائیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمُ جو گئے وہ تو چلے گئے ان کی جگہ اللہ ایک نئی قوم لائے گا ایک نئی جماعت لائے گا اس کی پہلی نشانی میرے اللہ نے جو بیان فرمائی وہ میرے موقف کو واضح کرتی ہے کہ نیک و کاروں سے مراد اہلِ محبت ہیں اور اہلِ محبت سے مراد اللہ کے ولی ہیں فرمایا فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمُ فکر مند نہ ہونا جاننے والوں کی جگہ راہِ حق چھوڑنے والوں کی جگہ اللہ اپنی قدرت سے اور اپنے فضل سے ایک نئی جماعت لائے گا ایک نئی قوم لائے گا جس کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا يُحِبْبَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اس جملے پہ چونکہ تفصیلی گفتگو نہیں ہونی ورنہ یہ جملہ خود متقاضی ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اس جملے پہ جھوپڑی لگا کے بیٹھ جایا جائے اور اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے لیکن ایک اشارہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فَسَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْبْ يُحِبْبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ فرماتا ہے کہ ان جانے والوں کی جگہ جو نئی جماعت اللہ لائے گا اس کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ يُحِبْبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ پہلے اللہ ان سے محبت کرے گا اس محبت کے نشے سے سرشار ہو کر وہ اپنے محبوب کے پیار میں گرفتار ہو جائے گے اللہ یجتبی الیہی مین یشا اللہ کریم نے اس کیفیجت کو سورہ شورہ میں ان باوقار الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کی یہ شان ہے اور اللہ کی یہ آتا ہے اور اللہ کی رحمت کا یہ ایک خوبصورت انداز ہے کہیں کہیں وہ بوجھ میں آتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جنی چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے صاحبِ عرص حضرتِ بابا فرید الدین شکرگنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خوبصورت حقیقت کو ایک مقام پہ اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک راستہ ذکر و فکر کا ہے مجاہدہ اور ریاست کا ہے بے پناہ عبادت و بندگی کا ہے مراقبات اور اشغال میں کھوئے رہنے سے منزل ملتی ہے اور فرمایا دوسرا راستہ پیار کا راستہ ہے محبت کا راستہ ہے جامِ محبت اپنی روح میں اندین لینے سے آدمی بامراد بھی ہو جاتا ہے منزلِ آشنا بھی ہو جاتا ہے اور اس کی آپ نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ایک بہت بڑا جنگل ہو اور حکم دے دیا جائے کہ جنگل کا صفایہ کر دو اور زمین ستھری کر دو یہاں کوئی پلازہ بننا ہے کسی کالومی کا ارینج کرنا ہے کسی آفس کو بنایا جانا ہے اب اس جنگل کو ختم کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ کنھارے لے کے آرییاں لے کے آ جائیں ایک ایک درخت کو کاٹنا شروع کر دیں اور پھر کسیاں لے کر جڑوں سے نکالنا شروع کر دیں دو دن لگیں دس دن لگیں دو مہینے لگ جائیں اس کا اعتبار نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک درخت کو آگ لگا دی جائے اور آگ کا یہ مزاج ہے جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ خدا نخواستہ ایک گھر میں آگ لگ جائے کنٹرول نہ کیا جائے فائر برگیٹ والے بروقت نہ پہنچ سکے محلے والے مدد کے لیے نہ آسکے دوسرے گھر کو تیسرے گھر کو پورے محلے میں آگ پھیل جاتی ہے چونکہ آگ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آگے چلتی رہتی ہے جو آگ کی خاصیت ہے وہی عشق کی خاصیت ہے ایک سینے میں عشق کی شما جلتی ہے حضرت سیدنا حیدر کررار امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں اللہ کی حبیب نے جب یہ شما جلائی اس سے حضرت حسن بسری نے حسن بسری سے حضرت شیخ فزیل ابن عیاض نے فزیل ابن عیاض سے ابراہیم ادم بلخی نے ابراہیم ادم بلخی سے صدید الدین مراشی نے صدید الدین مراشی سے امیر الدین حبیرہ بسری نے ان سے حضرات شامی نے ان سے حضرت عثمان حیرولی نے ان سے حضرت مؤین الملت والدین ہندو الولی خاجہ اجمیری نے ان سے حضرت بختیار کاکی نے ان سے حضرت بابا فرید شکر گگر جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ آگ کسی گھر میں لگ جائے اگلے گھر میں اگلے گھر میں اگلے گھر میں جلاتی چلی جاتی ہے اور کسی سینے میں جب محبت کی آگ بڑک اٹھے وہ سینے میں محدود نہیں ہو جاتی چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ مزدور بلا کے کئی دن لگا کے اس جنگل کو کاتا جائے اور اس جگہ کو ستھنا کیا جائے اور فرمایا دوسرا آسان اور شار طریقہ یہ ہے ایک درخت کو آگ لگا دی جائے ایک لمحے میں پوری آگ جنگل میں پھیل جائے گی بابا فرید الدین یہ مثال دیکھے قاضی قاری عبدالقادر صاحب چشتی مددزل لالی کے تمام احباب کو تمام عقیدت مندوں کو اور تمام متوصلین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ راہ محبت اختیار کرتے ہیں جو سینے میں اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کے پیار کی آج لگا لیتے ہیں ان کی زندگی بھی برکتوں والی ہو جاتی ہے اگلے جہاں میں بھی اللہ کی رحمتیں ان کا استقبال بھی کرتی ہے انتظار بھی کرتی ہے تو حضرت عزیبہ کار میں عرض کر رہا تھا کہ نیکوں سے مراد سالحین سے مراد محبت والے ہیں اور محبت والے صرف اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کی علاوہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کے زمہ داشتگردی ہے ان کے زمہ بم بلاسک کرنا ہے ان کے زمہ کروڑوں کا اصلہ اپنے اپنے کیمپوں میں اور اپنے اپنے بیس مٹس میں جمع کرنا ہے ان کے زمہ پورے معاشرے میں بدامنی اور فساد پھیلانا ہے لیکن اہل محبت اپنی چٹھائی پہ بیٹھ کے اپنی مسنت پہ بیٹھ کے اپنے سجادے پہ بیٹھ کے ساری زندگی ایک ہی کام چرتے ہیں اور وہ محبت کی تقسیم ہوا کرتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے مراد محبت والے ہیں صالحین سے مراد محبت والے ہیں اور الحمدللہ ہماری یہ سعادت مندی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہ بڑی عزت افضائی اور بڑی انعام کی بات ہے کہ ہم محبت والوں کے دامن گرفتا ہے ہم پیار والوں کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہے ہماری عقیدتیں ہماری محبتیں ہماری نیازمدیا ہماری خدمتیں سب کی سب اہل محبت کے لیے وقف ہے حضرت عزیب اکار حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیکو اللہ کریم نے یہ جو عزت اعطا فرمائی یہ رفات اعطا فرمائی یہ مرتب اعطا فرمائے یہ ایسے نصیب نہیں ہو گئے میں ایک مثال ارز کرتا ہوں شہر کا ایک بہت لائک ڈاکٹر ہو بڑا سیانہ ڈاکٹر ہو بڑا تجربہ کار ڈاکٹر ہو اکثر لوگوں کو اس کے لکھے ہوئے نسخے سے اللہ شفاہ اعطا فرما دیتا ہو ہم جا کے اس کے کلینک میں دیکھتے ہیں ہزار روپیہ وہ چارج کر رہا ہے فیس کے طور پہ اسی طرح مختلف ٹیسٹز کے حوالے سے دس ہزار روپیہ ہم جیب سے نکال کے آ جاتے ہیں گھر آ کے ہم حساب کرتے ہیں کہ یہ آدمی آٹھ گھنٹے کلینک پہ بیٹھتا ہے یہ دو سو مریضوں کو دیکھتا ہے یہ تو لاکھوں آٹھ گھنٹے میں کما کے پرے ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کرسی پہ جو بیٹھا ہے اس کو یہ تجربہ حاصل ہوا ہے اس کو یہ جو لیاقت حاصل ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے جو شفا کا کلم رکھا ہے اللہ نے اس کو جو اس معاشرے میں عزت عطا فرمائی ہے گزر زمانے میں اس لیے کتنے محنت کی ہوگی کتنی ریاضت کی ہوگی کتنا متعلیہ کیا ہوگا کتنی مشکلات سے گزر کر اس نے پورسز مکمل کیے ہوگے کتنے مسائب اور کتنے مسائل سے دوچار ہو کر اس نے دگریہ لی ہوگی آج اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے بلکل اسی طرح اللہ کے یہ محبوب بندے جس عزت کے مقام پہ بیٹھتے ہیں رفعت کے مقام پہ بیٹھتے ہیں دنیا والے ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کرتے کچھ نہیں ہے یہ بس ہاتھ چُما رہے ہیں قدم بوسیاں کروا رہے ہیں یہ دورے کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ان کی خدمت میں نظریں پیش کیے جا رہی ہیں ان کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے ان کا کاروبار کوئی نہیں ہے ان کا ظاہری آمدن کا وسیلہ کوئی نہیں ہے لیکن ان کے لنگر بھی جا رہی ہے آنے والے کی خدمت کا سلسلہ بھی جا رہی ہے مختلف مواقع پر ہفتاوار کی مجلس ہو مہانہ مجلس ہو سالانہ جشن فرید ہو جشن سیال ہو کسی بھی بزرگ کا کوئی خوبصورت پروگرام ہو ساری دنیا سے مختلف انتظام نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے ان کا کوئی اندر نظام ہے ہاں اندر نظام ہے اور وہ ایک ہی نظام ہے اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اندر کا جو نظام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے ہر مشکل سے نکالنے کے لیے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ اپنے اس بندے کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ملنے کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی یہ وہ اندر کا نظام ہے لیکن پیچھے کیا ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے اللہ کے در پہ سجدے ہے اپنے رب کا ذکر ہے اپنے رب کا فکر ہے اپنے رب کی ذات کے ساتھ بے پناہ محبت اور بے پناہ پیار ہے حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جوانی کے محول میں زندگی گزار رہے تھے وقت زائے نہیں کیا اپنی زندگی کا کوئی لمحہ زائے نہیں ہونے دیا قرآن مجید حفظ کیا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی کتابیں پڑھی اس میں صرف بھی ہے اس میں نحب بھی ہے اس میں منطق فلسفہ بھی ہے اس میں حدیث بھی ہے اس میں فقہ بھی ہے اس میں تفسیر بھی ہے فقہ کی کتاب نافع اس کا نام تھا ملتان ایک مسجد میں بیٹھ کے آپ متعلیہ کر رہے تھے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی قدرتن وہاں سے گزرے یہ بظاہر قدرتی ہوتا ہے لیکن حسن کا انتظام ہوتا ہے حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے حضرت بختیار کاکی وہاں سے گزرے خاجہ بابا فرید الدین شکر گھنگ طالب علم ہے کتاب کھول کے متعلیہ کر رہے ہیں اچانک جو نظر اٹھی حضرت بابا بختیار کاکی کی چہرے انور پہ پڑھی اوف تیری پہلی نظر کا وار اوف تیری پہلی نظر کا وار ہائے توبہ دل اب تک دعائے دے رہا نظر کیا لڑی محبت ہو گئی پیار ہو گیا حسن سے ایسی آنکھ لڑی کہ قبر میں بھی آنکھ جلوے دیکھ رہی ہے تو بختیار کاکی کی انوار کے دیکھ رہی ہے بیٹا کیا کر رہے ہو جناب میں کتاب پڑھ رہا ہوں یہ کون سی کتاب ہے اس کتاب کا نام نافے ہے نافے ہے اچھا پڑھتے رہو لیکن بابا فرید الدین نے کہا حضور مجھے کتاب سے نفع کی توقع نہیں آپ کے قدموں سے نفع ملنے کی امید ہے حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے اب قدرت کی طرف سے ایک پروگرام بن رہا ہے پہلے ملاقات ہو گئی پھر کس خوبصورت انداز میں اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے سارے مسائل اپنے مرشد کامل کے حوالے کر دیئے کہ مجھے تو نفع ملے گا آپ کی قدموں سے ملے گا حضرت بختیار کاکی نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر دیا لیکن تمہارا جو علم باقی ہے اسے مکمل کر لو دلی آ جانا وہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسی انہی مجاہدات میں انہی ریاستوں میں انہی مشکتوں میں اور اسی محنت میں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج نے اسی ملتان کے علاقہ میں ایک بسجد کے اندر کنوا تھا اور اس کوئے کے اندر الٹا لٹک کر چالیس دن اپنے رب کا ذکر کیا تھنڈا پانی بھی موجود ہو دنیا کا ہر میتھا اور مزے دار مشروب بھی موجود ہو بجلی بھی چوبیس کھنٹے رہتی ہو ایسی کا بٹن بھی آن رہتا ہو اور بل دینے کی فکر اور ٹینشن بھی نہ ہو اس کے باوجود مجھے تو دو رکتیں سیدھی حالت میں پڑھنا مشکل لگتا ہے لیکن بابا فرید بابا فرید بابا فرید ایسے نہیں ہوئی چالیس دن الٹا لٹک کر کوئے کے اندر اپنے رب کے منانے کے جتن کرتے رہے عزتیں چونکہ مقدر میں تھی عزتیں لکھ چکی تھی اللہ نے توفیق اطاف فرمائی محنت کرتے رہے ریاضت کرتے رہے مجاہدات کرتے رہے جب اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں دلی حاضر ہوئے انہوں نے دیکھا لال تو لال مند چکا ہے اللہ اکبر اپنی مہربانی سے اور اپنے نظر کرم سے نوازا خود نہیں صرف خود نہیں اپنے مرشد کریم حضرت خاجہ موئین الدین چشتی اجمیری کسی کام کے لیے اجمیر سے دلی آئے کام بھی کیا تھا وہ بھی اس موقع پہ ارض کرنا مناسب سمجھتا ہو اللہ والے کتنا مخلوق کا درد رکھتے ہیں ایک بڑھیا اجمیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی حضور دلی میں میری کچھ زمین تھی جو باز ناجائز قبضہ کرنے والوں نے چھین لی ہے ناجائز قبضہ کر لیا ہے میں اپنی طاقت آزما چکی ہوں میں اپنے ہنر آزما چکی ہوں میں اپنے تعلقات آزما چکی ہوں زمین وہ قبضے سے نہیں چھوڑتے میری زمین مجھے واپس نہیں کرتے خاجہ موئین الدین اجمیری نے سوچا کہ ہندوستان کا بادشاہ جس کا پایہ تخت دلی میں ہے دار الحکومت کیپیٹل دلی ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے غیاس الدین بلبن اس کا نام ہے اور وہ میرے کتب کا غلام ہے وہ میرے کتب کا غلام ہے چلو اس بڑھیا سے کہا تم انتظار کرو میں تیرے کام کا انتظام کرتا ہوں آپ آدمی بھی بھیج سکتے تھے رکع بھی بھیج سکتے تھے کوئی بھی انداز اختیار کر سکتے تھے اس زمانے میں پیدل اجمیر سے چل کے دلی آئے بادشاہ وقت کو بلوایا فرمایا اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ لے کر میرے اور آپ کی آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے رک گئے اور کہنے لگے اے خدا کے گھر تو بڑی عزتوں والا ہے بڑے مرتبوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے بڑے مقام والا ہے لیکن سن لے مومن کا مقام اللہ کی نگاہ میں بیعت اللہ تجھ سے بھی افضل ہے اللہ کے ولی اور اہل محبت اس نکتے کو سمجھتے ہیں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں دوسرے لوگ ذرا اس حوالے سے سوچے تو سہی آج پانی اتنا سستا نہیں ہے جتنا مومن کا خون سستا ہو گیا ہے لیکن اہل محبت کا انداز دیکھئے اجمیر سے چلے دلی آئے بادشاہ کو بلوایا میں اس کام کے لیے آیا ہوں وہ قدموں میں گر گیا حضور آپ نے کوئی ادنا سا اپنا نوکر بھیج دینا تھا میں یہ کام کر کے فخر سمجھتا فرمایا نہیں اس بڑیا کا دل راضی کرنا میرا مقصد تھا اور وہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا تھا جب میں خود نہ راتا حضرت اصیبہ کار توجہ چاہتا ہوں اس وقت حضرت خاجہ موین الدین اجمیری کی بارگاہ میں حضرت اگر کاکی نے میرے اور آپ کے بابا بابا فرید الدین شکر کو پیش کیا خاجہ موین الدین رحمت اللہ تعالی نے جب دل کی دنیا میں نگاہ ڈالی قطب الدین کو مبارک دی فرمایا تم نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے تم نے جس مقام پہ پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے میں تو اب صرف تصدیق کر رہا ہوں تعاید کر رہا ہوں اور تحسین کر رہا ہوں حضرت عزیبہ کر حضرت بابا فرید الدین حضرت مختیار کاکی کے وسال کے بعد دلی میں اپنے مرشد کے مسلے پہ بیٹھ گئے اللہ اکبر بیٹھنے کی دیل تھی اللہ کی مخلوق دیوانوں کی طرح پروانوں کی طرح حضرت بابا فرید پہ قربان ہونے لگی فدا ہونے لگی چھے ماہ مسلسل آپ دلی میں اپنے پیر کے آستانے پہ اور پیر کے سجادے پہ تشریف فرما رہے چوبیس گھنٹوں میں چاند گھنٹے ملتے تھے جس میں کوئی آرام فرما سکتے ہو کچھ ذکر و فکر کر سکتے ہو ایک مرتبہ نماز کے لیے جامعہ مسجد دلی جا رہے تھے اچانک ایک دیوانہ سا شخص مجمع کو ہٹاتا چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا آپ کے سینے سے چمٹ گیا کہنے لگا فرید الدین جب ملتان ہوتے تھے چوبیس چوبیس گھنٹے ذکر یار مل کے کرتے تھے اب تین دن سے میں انتظار کر رہا ہوں اور مخلوق موقع نہیں دیتی میں تم سے مل سکوں یہ وقت بھی آنا تھا اس نے اپنے دل کی صدا بابا فرید تک پہنچائی آپ نے وہی کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا اب میں دلی نہیں رہو گا توجہ ہے یا نہیں اب میں دلی نہیں رہو گا جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس آئے اپنے دوستوں کے سامنے بات فرما دی کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں دلی نہیں رہو گا ایک مسجد کا امام ہو اس کا محلے میں نام ہو جائے محلے میں مقبولیت ہو جائے محلے والے اس سے پیار کرنے لگیں اس سے عقیدت رکھنے لگیں اس کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ محلے کی مسجد کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے اور وہ شخصیت جو خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ ہو اور خلیفہ عاظم ہو اور وہ شخصیت جو دلی جو کیپیٹل ہے دار الحکومت ہے اس میں اپنے مرشد کامل کے مسلے پہ بیٹھا ہو اور وقت کا بادشاہ وقت کا بادشاہ بابا فرید کا پیر بھائی بھی ہو اور وقت کا بادشاہ اپنی بیٹی بابا فرید کے نکاح میں بھی دے چکا اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے کوئی آسان کام ہے لیکن بات کہہ دی کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا لوگ منتے کرنے لگے اہوزاریہ کرنے لگے سماجتے کرنے لگے کرم فرمائے فیصلہ تبدیل فرمائے توجہ چاہتا ہوں بابا فرید ایک ہی بات کہتے درویش کی زبانیں دو نہیں ہوتی ایک زبان ہوتی ہے درویش کی زبانیں دو نہیں ہوتی ایک زبان ہوتی ہے چشتیوں اور فریدیوں اور بابا فرید کے غلاموں یہ سبق ہم نے یاد کرنے ہے یہ تربیت ہم نے لینی ہے بابا فرید نے کہا میرا غلام وہ ہے اور چشتی مرید وہ ہے جو دو زبانے نہیں ایک زبان رکھنے والا ہو آخر آپ کے بڑے خاص دوست اور بڑے گہرے یار خاجہ حمید الدین ناگوری جو آپ کے یار بھی تھے گہرے دوست بھی تھے جگری بیلی بھی تھے اور پیر بھائی بھی تھے انہوں نے عرض کی فرید الدین پیر کا مسلح چھوڑ کے جا رہے ہو یہ بڑی بات تھی کہ یہ بات سننے کے بعد بابا فرید فیصلہ تبدیل کر لیں گے دوستو سنیے سنیے درویش کا مقام سنیے بابا فرید نے کہا حمید الدین صاحب سن لیجئے میرے مرشد نے جو مجھے اندر نعمت عطا کی ہے وہ زمانے سے بھی اوچی ہے مقام سے بھی اوچی ہے میں اگر سمندروں میں ڈیرہ لگا لوں میرا کام وہاں بھی چل جائے گا جنگلوں میں ڈیرہ لگا لوں میرا نظام وہاں بھی چل جائے گا میں پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ میرا سلسلہ وہاں بھی چلے گا میں آسمانوں کی طرف روادہ ہو جاؤ میرا اللہ میرا نظام وہاں بھی چلاتا رہے گا یہ درویشی ہے یہ فقر ہے حضرات عزیبہ کار میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں آج ذرا پانچ مٹ میرے زیادہ ہو گئے میں معذرت خواہ ہوں چونکہ ایک خوبصورت محفل ہے اور محفل سما ہے اس کے لئے آپ ہماتن بازوق ہو کے بیٹھتے ہیں درمیان میں قبلہ قاری صاحب کی محبت کہ یہ محفل سما اور آپ کے درمیان مجھے بٹھا دیتے ہیں اللہ کریم ان کو اور عزتیں آتا فرمائے آپ کے زوق شوق میں اور برکتیں آتا فرمائے یہی عزتیں یہ رفاتیں جو بابا فرید کو ملی ڈلی کو چھوڑ دیا اور پاک پتن میں تشریف لائے اس وقت یہ پاک پتن نہیں عجودن تھا یہاں نہ کوئی برادری ہے نہ کوئی رشتداری ہے نہ کوئی واقفیت ہے نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے بلکل بظاہر جنگل کا محول تھا آپ یہاں آکے تشریف فرما ہو گئے لیکن اللہ نے جو عزتیں آتا فرمائے جو مرتبیں آتا فرمائے جو شانے آتا فرمائی زندگی میں جو کوئی شعباز آپ کے جان میں پھنسا میں فیلحال آج کی رشت میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا جو عزتیں ملی ان میں سے ایک عزت یہ ہے دنیا سے چلے گئے اس کے باوجود ان کے در کو در جنت فرما دیا ان کے در کو در جنت فرما دیا وہ باب جنت بہشتی دروازہ اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اکثر دوستوں کو ذہن میں ایک بات گھومتی ہے اور زبان پہ بھی آ جاتی ہے کہ جنت تو عمل کے میں غیر ملتی نہیں ہے اور یہ سالانہ عرض پہ جا کے دروازے سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے ہم جنتی ہو گئے ہم جنتی ہو گئے دوستو پہلی بات تو یہ ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ جنت صرف عمل سے ہی ملتی ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ جنت صرف عمل سے ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت ملی ہے عمل نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے ایک کافر وہاں سے گزرا اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پہلی دفعہ تک آپ کی خدمت میں آزر ہو کہ کہنے لگا اے محمد بولو میں پہلے اسلام قبول کروں پھر تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑوں یا پہلے ہی لڑنا شروع کر دوں اے محمد بولو میں پہلے اسلام قبول کروں پھر میں تتلوار پکڑوں یا سیدھا میں میدان جہاد میں تیرے دشمنوں کا جا کے سرکارنا شروع کر دوں حضور نے فرمایا سم مقاتل پہلے اسلام قبول کر پھر تُو جنگ کر پھر جا کے جہاد کر کافر ہے پکا کافر ہے اس سے پہلے مسجد نہیں گیا جمعے میں نہیں گیا حضور کے پاس حاضر نہیں ہوا قلبہ نہیں پڑا ہوا حضور نے فرمایا سم مقاتل اسلام قبول کر پھر تُو جہاد کر اس نے تر اسلام قبول کیا کلمہ شریف پڑھا تلوار ہاتھ میں پکڑی جاکہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا شہید ہو گیا جب حضور اس کی لاش کے پاس پہنچے مسکرائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے فرمایا اس کے کھاتے میں عمل ایک بھی نہیں ہے اس کے باوجود جنت کی بہاروں کلوٹ رہا ہے حجرِ اسود جنتی ہے حجرِ اسود جنتی ہے جو اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے حضراتِ زیوکار اس لیے اس بحث میں گمنا ہو جانا کہ عمل کے بغیر جنت نہیں ملتی جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہے اور جو باب جنت سے گزرتا ہے جو بابا فرید کے دروازے سے گزرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے فضل کا انتظام فرما دیتا ہے اللہ کریم حضرتِ بابا فرید الدین شکرگن رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہماری روحوں کو خوشبودار فرمائے حضرتِ بابا فرید الدین کے فیضان سے ہمارے گھروں کو آباد فرمائے اس مجلس میں جتنے لوگ تشریف فرما ہے ربِ کریم آج کی اس خصوصی محفل کے صدقے ان کو دین و دنیا کی برکتوں عزتوں اور رفاتوں سے نوازے وَمَا عَلَيَّةِ ین ملا discussا ن различitch اللہ عزت Henri عزت رسول عزت ریز